اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں سب خیر ایسے ہوں گے آلو جی آج اسی کیلہ کیایاں جی تو آج میں کیا لکھی آئی ہوں آج میں ڈریس ڈیزائننگ لکھی آئی ہوں کچھ میرے ڈریس تھے سیمپل سے ڈیزائننگ ہوئی تھی تو میں نے کہا آج اس پر ویڈیو بنا لیتے ہیں کوئی کیونکہ آج کل سارے میں طرح کریزی ہوئے ہیں دیزائنوں کے معاملے میں کیونکہ آج کل سب یہ چل رہا ہے بہت زیادہ ڈیزائننگ ہو گئی ہے بازوں کی ڈراؤزر کی اور شرٹ کی جی تو میں سٹارٹ کرتے اپنا پہلے ڈریس دیکھیں جی تو یہ میرا فرس ڈریس ہے دیکھیں اس کے گلے پہ ایسے کڑھائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے گلے پہ کڑھائی ہوئی ہے تو میں درمیان میں ایسے پلس لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور میں نے یہ اس کے ایسے بلوکس او سوری باکس پلیٹس کہتے ہیں میں نے وہ ڈلوائیں ہوئے ہیں اور جہاں پہ تو جہاں پہ میرا بلوکس پلیٹ ختم ہوتا ہے وہاں پہ میں نے ایسے یہ لٹکل لٹکائیں ہوئے ہیں ایک پلس ڈال کے اس کے اندر یہ میں نے گھر میں خود ہی بنایا تھے ٹھیک ہو گیا جی یہ ایسے دو دو باکس پلیٹس میں نے اس کے دونوں سائٹوں پہ ڈالے ہوں ٹھیک ہے اس کی بازوں یہ دیکھیں یہ اس کی بازوں ہیں اس کے سامنے ایسے فرنٹ پہ میں نے ایسے پلز لگائے ہوں میں یہ دیکھیں یہ بہت پیارا لگتا ہے پہنا ہوا اور یہ بازو بہت اچھے لگتے ہیں سمپل سے ہیں یہ دیکھیں ایسے امریلہ شیپ کے یہ میرے بازو ہیں ٹھیک ہے جی اب میں اس کا نیچے سے دکھاتی ہوں میں تھوڑی سی ڈیزائنگ اس کی نیچے سے بھی کروائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو جی یہ میں نے نیچے سے بنایا ہوا ایسے ٹیل یہ دیکھیں فرنٹ اور بیک ٹھیک ہو گیا اس کے نیچے میں نے ایسے پلٹا اسے کہتے ہیں پلٹا لگوایا ہوا ہے یہ دیکھیں اور ان کے چاروں کونوں پہ میں نے ایسے یہ یہاں پہ بھی لٹ گیا میں پلز ڈال کی یہ دیکھیں کتنے اچھے لگتے ہیں جی تو میں اب آپ کو فل سوٹ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اب ہم آتے ہیں اپنے سیکنڈ ڈریس کے طرف جی تو اب یہ میرا سیکنڈ ڈریس ہے یہ مجھے گفت ملا تھا یہ بھی امرویڈڈ ہے شرٹ یہ دیکھیں ایسے فرنٹ پہ چکن سٹائل تھوڑی کرہائی ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بازو ایسے تھے بنے ہوئے چکن ٹائپ یہ دیکھیں بہت پیارے لگتے ہیں یہ اور اس کے فرنٹ پہ میں نے ایسے کاویا کروایا کاویا کروا کے یہ کٹنگ کروا لی ہے تو یہ دیکھیں کتنا نیٹ بنا ہے یہ اور کتا پیارا لگ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے نیچے سے دامن دیکھیں دامن پہ بھی ایسے ہی کام ہوا ہوا ہے یہ سے بھی میں نے نیچے سے کاویا کروایا ہے اور اس کے جو چاکس ہیں ان کے اوپر میں نے لیس لگوائی ہوئی ہیں پلٹا لگوا کے پلٹے کے اندر ہم یہ کور چیز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی نیٹ لگتی ہے میں نے ایسے اس کو بنوایا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو گائز یہ میرا تھرڈ ڈیس ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ایسے کڑھائی ہوئی ہے اور میں نے گلہ ایسے بنوایا ہے ایک سائٹ پر یہ ڈیزائن آتا ہے تھوڑا ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے پلس بکائی ہوئے ہیں اور اس کو میں نے بنوایا ہے فروگ میں فروگ اسٹیل دیا ہے مطلب فروگ بنوایا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے جو پلٹ ڈالتے ہیں وہ والے پلٹ سے دلوائے ہوئے ہیں اور اوپر یہ دیکھیں دلوائے ہوئے ہیں اور نیچے اسے پارڈر ہے ٹھیک ہے ہو گیا اور بازو سیمپل ہیں اس کے جس سیمپل یہ دیکھیں ان کے بازوں میں شائننگ آرہی ہے یہ ہے لون کا ڈریس لیکن یہ مصوری سٹائل میں دیا ہوئے انہوں نے اس ڈریس اس کے اندر مصوری کا تھوڑ تھوڑ ٹھوڑ ٹھا رہا ہے تو بازو جس سیمپل ہیں اور یہ دیکھیں اب ہم میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنا فور نمبر والے ڈریس میرا فور نمبر والا ڈریس اور میرا فیورٹ ڈریس ہے سب ڈریس میں یہ دیکھیں آپ نے کہنا ہے کہ اس بندی نے ہر جگہ پلس کا استعمال کیا ہے مجھے پلس پرسنلی بہت پسند ہیں یہ دیکھیں ایسے اس کا غلا بنوایا ہوا ہے یہ جو میں نے اس کے اوپر لگوائی ہوئی ہیں پٹیاں یہ اسی کے ساتھ ملی تھی ڈریس کے ساتھ یہ بلیک ڈ وائٹ کا کنٹراس ہے اور بلیک کلر تو تقریبا سب لوگوں کا فیورٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایسے فروک بنوایا ہے جو آج کل بہت فیشن ان ہوا ہوئے بلوچی سٹائل جو ڈریس ہوتے ہیں تو ان کے یہاں پہ ایسے پلیٹس ڈالے ہوتے ہیں یہاں پہ کٹ دے کے یہاں پلیٹ ڈالتے ہیں اور اوپر دیکھیں میں نے ایسے یہ پٹی لگوائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ڈریس بہت پیارا لگتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے بازو دیکھیں ایسے ہیں بازوں کے اندر میں نے ایسے ڈیزائننگ کروا لیے یہاں اندر میں نے الاسٹک جو ہوتی ہے ڈریسز میں چنے ڈلوانے کے لیے لوگ ڈیوز کرتے ہیں وہ ڈلوا کے ان دونوں کو واپس میں ٹیچ کیا ہوا ہے یہ پہنی ہوئی بڑی پیاری ڈریس پل سی ان کی لک آتی ہے اور میں نے اپنے سب ڈریسز کے نیچے ایسے پلٹا لگوایا کپڑا الگ سے لگوا کے نیچے فول کروایا ہوا ہے اس سے ہمیں ڈریس کے لک بہت اچھی آتی ہے یہ دیکھیں یہ ہے میرا ڈریس اب یہ جی ہو گئے فور ڈریس اب میں آپ کو دکھاتے ہوں فائف نمبر ڈریس جی تو یہ میرا فائف نمبر ڈریس ہے یہ بھی بلیک کلر کا ڈریس ہے اس کے اوپا جس شرٹ پہ ایسے چھل چھلے پھولوں کی کڑھائی ہوئی ہے اور گلے پہ ایسے میں نے پائپنگ ڈلوا کے اور اوپا ایسے پلز لگائے ہیں اس کے اندر میں نے جوائنڈر کا یوز کیا ہوا ہے جسے سیڈی لیس بھی کہا جاتا ہے جوائنڈر بھی کہتے ہیں ایسے بازو کی اندر بھی ایسے میں جوائنڈر ڈلوایا یہ دیکھیں اور اس کی بازو کے فرینڈ پہ میں نے ایسے پلز لگائے ہیں ایسی میں نے بازوں پہ کیا ہوا ہے ایسی میں نے یہ فراغ بنوائی ہے اس کے دامندر میں نے ایسی کیا ہوا ہے نیچے پھر وہی پلٹا یہ دیکھیں ایسے جی تو یہ تھے میرے فائف ڈریس جن کے اوپر میں نے ایسے ڈیزائننگ کروائی ہوئی تھی یہ سب ڈریسز میرے گھر میں سٹیچ ہوئے ہیں الحمدلہ میری سسٹر بہت اچھی ڈریس ڈیزائننگ کر لیتی ہیں تو انہوں نے ڈریس میرے سٹیچ کیا ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ڈریس اچھے لگے ہوں ایک بات ضرور آج میں کہنا چاہوں گی ہمیں اپنا لباس ایسا پہننا چاہیے کہ ہم پہ کوئی دیکھنے والا انگلی نہ اٹھا سکے ہم مسلمان ہیں جس جگہ ہم رہتے ہیں ہمیں اس لحاظ سے اپنا لباس پہننا چاہیے تانکہ دنیا میں بھی ہماری بھلائی ہو اور آخرت میں بھی ہماری بھلائی ہو کیونکہ آج کل لوگ ایسے ڈریسز اوور ڈریسز پہن رہے شورٹس ہوتے ہیں دیکھنے والا بھی عجیب مذہبوں سے دیکھتا ہے نہ تو اس بندے کی دنیا میں بکشش ہے نہ آخرت میں بکشش ہے ٹھیک ہے تو میں ہمیشہ یہی کروں گی لباس وہ پہنے جو ہم پہ اچھا لگے جو ہمارے مذہب میں ہے ہم عورتیں ہیں ہمیں اپنا دائرہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کس لیمٹ تک اپنے ڈریسز رکھیں ٹھیک ہو گیا جی امیت کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ڈریسزوں کی ڈیزائنگ پسند آئی ہوگی اپنی رائے ضرور دیجئے گا مجھے اپنا خیال رکھیں اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر